بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور سپائسی چیلی پوٹیٹوز اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے نئے ویڈیو پہنچیں آپ تک اور چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک بول میں دو میڈیم سائز آلو لیں گے میں نے انہیں اس شیپ میں کاٹ لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سپون کارن فلار ہاف ٹی سپون نمک اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اسے فرائی کر لیں گے یہ میں نے کڑاہی میں آئیل گرم ہونے کے لئے رکھ لیا جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے آلو ڈال دیں گے یہ آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو ڈال لیں گے ون بائ ون اور انہیں کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے اسی طرح ہم یہ اپنے سارے آلو ڈال دیں گے یہ ٹیٹو مار اچھے سے فرائی ہو گیا یہ دیکھیں یہ کرسپی ہو گیا اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم نے ایک پین میں دو چمچ آئل ہی ہے اور اسے میڈیم آج پہ گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لسل اور اسے ایک منٹ تک ہم فرائی کر لیں گے اسے ایک منٹ ہو گیا اور اسے دو منٹ تک ہم فرائی کر لیں گے پیاز اور شیملا ملچ میں نے ہاپ شیملا ملچ لے لیا اور میڈیم سائز ہاپ پیاز اور اسے دو منٹ تک ہم فرائی کر لیں گے یہ میں نے میڈیم آج پہ اسے سوٹوں نے تک فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے سوکھے مسالیں وان فورٹ ٹی سپون نمک چھٹکی بر کالی میڈج وان فورٹ ٹی سپون کشمیری میڈج اور اسے آپ مکس کر لیں گے ایک گریا یہ ساتھ ہی میں نے دو چمچ پانی کون پھرا لیا ہے اور اس میں دو چمچ پانی ڈال کر اسے مکس کر لیا ہے اب اس مکسچر کو ہم ساتھ اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے اسے مکس کر لیں گے اس میں جائے گا دو چمچ وینیگر یعنی سیرکا دو چمچ سویا ساس اور چار کھانے کے چمچ اس میں جائے گی کیچپ یہ میری ہوم میٹ کیچپ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کیچپ بنا نہ سکھا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا کہہ سکتے ہیں میں انشاءدہ اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اب اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے میڈیم میڈیم ہانچ پہ جب اس میں بابلزانہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں اپنے فرائی ٹائٹوز بھائنا مٹا لیں گے اس میں بابلزانہ سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے فرائی ٹائٹوز میڈیم سانو تک جو چلے گا موسیقی 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 اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ